ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین آپ سے درخواست ہے آپ بھی ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے جو درود بھی آپ چاہیں وہ پڑھ لیجئے آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ یہ دراؤن خواب یا خواب میں در جانا یہ کیوں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ جس وقت کھلتی ہے خوب خوف زدہ حالت میں ہوتے ہیں اور جسم کو ہلا نہیں سکتے ایسا لگتا ہے کہ جسم بندھا ہوا ہے بلکل طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کو ہلا سکیں بعض وقت کوئی خوفناک منظر کوئی خوفناک چیز پیچھے لگی ہوئی ہے یا بس کوئی بھی ہے وہ ایسا خوف کہ بس خواب سے آنکھ کھلی اور پھر جب نارمل ہوئے تو شکر ادا کیا کہ شلو شکر ہے تو یہ ایسے کیوں آتے ہیں اس بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ مومن کو جب یہ خواب نظر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑی شفقت ہے کیونکہ وہ جو لوگ اہل بیت سے متماسک ہیں اہل بیت علیہ مسلم سے متماسک ہیں اور وہ حدیث کی روح سے بھی حدیث پاک ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے متماسک رہنا کسی ایک کو بھی چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے ان سے متماسک رہنا اور یہاں تک کہ حوض قوصر پر ہمارے پاس پہنچ جاؤ تو کل ایمان علیہ السلام والے جو مومن ہیں وہ ان مومنوں کے لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو جب یہ خواب نظر آتے ہیں دراؤن خواب اور وہ طویل بھی ہوتے ہیں اور جتنے بھی ہوں بہرحال تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ مومن کے لئے بہت اچھی علامت ہے بہت اچھی بات ہے یہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم بتا رہا ہوں الفاظ نہیں ہے وہ یہ مفہوم ہے تو مومن خواب میں جب ڈرتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے تو اس تکلیف سے اس مومن کے غلطیوں کے گناہوں کا ازالہ ہوتا ہے گناہ اس کے جھڑتے ہیں گناہ کم ہوتے ہیں جس طرح کے بیماری سے بھی گناہ کم ہوتے ہیں مومن کے تو اسی طریقے سے یہ دراؤنے خواب سے بھی یہ ہوتا ہے لہٰذا اپنے اوپر توجہ فرمائیں سب لوگ ہم بھی آپ بھی کہ ہم مومن ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا واقعی ہم مومن ہیں ہم اگر مومن ہوں گے تو یہ خواب بھی ہمارے لئے امام کے علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمارے لئے اچھی چیز ہیں یہ کہ ہمارے گناہ زائل ہوتے ہیں اگر ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہم خود کو اپنے کردار کو اپنی عبادات کو ہم ڈیولپ کریں آپ سے ذر خواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہوا ہے تو کر لیجئے کیونکہ ہم تعلیمات آل یاسین آل محمد علیہ السلام سے ہم روحانی علاج پیش کرتے ہیں تو اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے اور دیکھئے اور سمجھئے اور لائک بھی کیجئے کوئی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ بھی کیجئے اور یہ ویڈیو کیسی لگی یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کیسی لگی ہے ٹھیک ہے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ